ہیدری 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 پہنیر 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 سوال اخنیرہ ہیدری دعا ہے کنین کی مالکن جسا فیضا منظور مقبول فرمائے باتیں کہنے کی پہلے منظور ہو جاتی ہے پھر سب پہستی ہے اور جتنے بھی آپ دو طرح سے آتے ہو قدم قدم آپ کو عجل عظیمتہ فرمائے کنین مالکن کی بات کی ہے چونکہ یہ مجلس آپ کو پتہ ہے کہ شاید صاحب کے ذریعہ انتظام حسین مولا ازاداری نیٹورک کے ذریعہ انتظام پوری دنیا میں لائیو جاتی ہے تو مجھے بار بار حق کر رہے تھے ایک سلام قط میں وہی سلام پڑھ کے سلام کر رہا ہوں محمد علی حسن حسین کے ہوتے ہوئے جین بہت بڑے بات کا بیٹا ہے جین ساجد رکن جو مزدور گلن سب محمد علی حسن حسین یہ چھوٹی ہستی نہیں ان کے ہوتے ہوئے پنجتن پاک کے پہلے عوامی جلاس کی صدارت کرے اسے بطول کہتے ہیں اسے بطول کہتے ہیں جس کو نماز کے لئے وضو کی بھی ضرورت نہ ہو کائنات میں اسے بطول کہتے ہیں اتنی بڑی مستور اس پہ سلام پڑھنے کی میں احمد کر رہا ہوں کون ہے بطول اگر تکلیف نہیں سنجھو تو اس بی بی کی ازمت کی اتنی پاوازے بلند سروات پڑھیں کہ یہ بی بی راضی ہو جائے کردارِ مصطفیٰ کی امینہ ہے فاطمہ فقرِ پاکستان مہاراسب صاحب ورک ریسو کتنے پریز بھائی چھوڑی نو انشاءاللہ پریز بھائی کئی ہے مالا تحید آباد ہارل ٹون مجلس سیدہ ملک ننام ورزا کرنشلہ خطاب کرسن چھوڑی سفر بانی مجلس دیہ سیتنال تناب زین ساجد رکن صاحب کی حسن کردارِ مصطفیٰ کی امینہ ہے فاطمہ اسمت کا دو جہاں میں خزینہ ہے فاطمہ کردارِ مصطفیٰ کی امینہ ہے فاطمہ اسمت کا دو جہاں میں خزینہ ہے فاطمہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں نا واپسی آگے کہتے ہیں وسطہ پہ ہے نبی دا مدینہ وسطہ پہ ہے کبھی غور سے سن کردارِ مصطفیٰ کی امینہ ہے فاطمہ اسمت کا دو جہاں میں خزینہ ہے فاطمہ آواز آ رہی ہے یہ قبرِ رسول سے آباد تیرے دم سے مدینہ ہے فاطمہ آباد آواز آ رہی ہے یہ قبرِ رسول سے آباد تیرے دم سے مدینہ ہے فاطمہ یقید گزریے آٹھ دس دن ہو گئے اسی کی بات کرتا ہوں نجران کے مقابل روزِ مباحلہ نجران کے مقابل روزِ مباحلہ تُو نے بچایا سچ کا سفینہ ہے فاطمہ نجران کے مقابل روزِ مباحلہ تُو نے بچایا سچ کا سفینہ ہے فاطمہ آزا کر تصبر صاحب شیر ترے والے کردہ پہاں انگوشتری ہے دینِ رسالت کی مرتضہ انگوٹھی انگوشتری ہے دینِ رسالت کی مرتضہ اور اس کا دل نشین نگینہ ہے فاطمہ انگوشتری ہے دینِ رسالت کی مرتضہ اور اس کا دل نشین نگینہ ہے فاطمہ نگینہ ہے فاطمہ غور کرنا نگینہ ہے فاطمہ کون ہے بی 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 تیری کنیز در پہ فرشتوں کو روک لے تیری کنیز در پہ فرشتوں کو روک لے تیرے یہ گھر کا کیسا کرینا ہے فاطمہ جن حالی تے شیر نہیں سمجھا ہے شیر میں ضرور سمجھیں داد نہ دینن دعا دے چھڑیں کرینا ہے فاطمہ صفینا ہے فاطمہ عمینہ ہے فاطمہ نگینہ ہے فاطمہ دوزق کی آگ بھی اسے کرتی نہیں قبول دشمن تیرا بھی کتنا کمینا ہے فاطمہ دوزق کی آگ بھی دوزق کی آگ بھی دوزق کی آگ بھی اسے کرتی نہیں قبول دشمن تیرا بھی کتنا کمینا ہے فاطمہ دشمن تیرا بھی کتنا کمینا ہے فاطمہ دوزار تیرہ کے بعد میں نے یہ شیر چناب علامہ ناصر عباس کی روح کے لیے مقصود کر دیا ہے کیونکہ مجھے یاد کہ میں بھونہ میں پڑھ رہا تھا پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ شیر انہوں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ کبلا انہوں نے سنا مجھ سے انہی کے حوالے کر رہا ہوں امینہ ہے فاطمہ لگینا ہے فاطمہ سفینہ ہے فاطمہ کرینا ہے فاطمہ دشمن تیرا بھی کتنا کمینا ہے فاطمہ اس گھر کی اسمتوں کا بھلا کیا بیان ہو جس گھر کی چار سالہ سکینہ ہے فاطمہ اس گھر کی اسمتوں کا بھلا کیا بیان ہو جس گھر کی چار سالہ سکینہ ہے فاطمہ کربو بلا کے دشت سے زندان شام تک تیرا قدم قدم پہ دفعینا ہے فاطمہ تیرے دکھوں کا کس طرح ساکب سے ہو بیان چھلنی تیرے دکھوں سے یہ سینہ ہے فاطمہ جتنی جتنی بی بی کے عظمت دل و دماغ پہ بنتی ہے اس کا حق بنتا ہے باوازے بلند سلوات اللہ احمد سلیلہ محمد اس بی بی کا حق زیادہ بنتا تھا سلوات اپنے مور پیوی پر اللہ احمد سلیلہ محمد محمد وقت مزید آکے پڑھتا جا رہے ہیں ساکر البیت فرزند شباز پاکستان جناب ملک زین ساجد رکن صاحب آپ رکن تشریف فرما ہیں اور ان کے فوراں بعد جناب احمد حیدری صاحب کل تھوڑا سا لیٹ ہوگے آپ نکل جاتے ہیں تو بہت اچھے کل اس نے پڑھا ہے تو سارے دلازل سے مزارش نیازم مولا اس سب نے آئی جاتے ہیں تو ضرور سنیئے گا باوازے بلند سلوات پڑھ دیجئے خاندان اتحاب دعا دوہرائے حجتِ خدا اللہمہ کل ولی کل حجت بن الحسن سلواتکا علیہ وعلا عبائی فی حاضی ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لے لبنہار ولیم وحافظم وقائدہ مناظرم ودلیلہ مائنن اتا تس کنہو ارزکتاو ان وطورتے اہو فی حضی اللہ یا مکلبل کلو والابسار یا مدبر اللہ علیہ ونہار کریم اللہ صدقہ پنجتن پاکدہ شبیر سخید ماتمی ازادار شیعہ سنی سہبان پردادار جت ہو جت ہو جتنے جتنے قدم ٹو رائے محمد دیدھی انا دا ٹو رائے اپنی بارگاج کا بھگ فرمائے آمین آکن تے لگ دا کچھ نہیں دعا مستجاب ہو جاندیے آمین تے یک زبا ہو کے ہر بندہ کھنا اس دور دی بہت بڑی دعا مالک امام حسین بادشاہ دے پترانہ ساتھ صدقہ ساڑے ملک دی محافظت فرمائے مالک امام حسین بادشاہ سادہ دا بول بالا رہے امام حسین بادشاہ دے ماتمینی مالکیزتہ محفوظ رکھے ساری دعاوں دے ہی کا دعا سرکار حسن اسکرید چند عبر کرم شہنشاہ ملک زمن مارس پنجتن بادشاہ مالک جلد جلد ظہور فرما اللہم صلی علی محمد وعالم محمد نعر تکبیر نعر رسالت کافی صاحبان نعر تکبیر نعر رسالت نعر حیدری حسینیت یزیدیت پاک لبیت دشمنت لانت پاک سیداد کاتل تلانت آل محمد ذات باواز بلند صلوات شیعن حدر کرار سادات غیر سادات شیعن سنی صاحبان حاضرین مجلس سرکار محمد مصطفیٰ دے استعمال پتر دے ذکر دے زینت لوگ تشریف فرماو میرے سامنے بہت بڑا مقام توڑا مٹیئے تھے بہت بڑے عظیم لوگ تسی جنہ دے امام دنہ حسین کربلہ لیندے ذکر چاہ کے بولن نال بندے دی شان ود دیے سواب ود دے تسی جنتی لوگو جنت کس جانوا دے متا کسے بندن بھول رہوے کہ مار کے جنت جانا ہے جنت اس جانوا دن جتیال محمد دا ذکر ہوئے گلانی صاحب تے جیڑا بندہ جنت اچھ بیٹھے ہوئے میری تے نہیں مجال میں اسنو تانگ کرا جنت اچھ جیڑا بندہ بیٹھے ہوئے انو تانگ کریے تے فرشتے مار دیں میری مجال نہیں ایک خیمہ جس اچھ پنجر نائل نہیں آگاز ہو گیا مجلس دا توانو روزہ کھا ہاتھ کھڑے کار لو ہٹھے کار لو کدی آئین باج کے لگا جاما کدی آئین لگا جاما اس میں مردہ اتقدس ات کھڑا ایک جاتے ڈیوٹی میری جیڑی ہے او بھی توانو داست دیما او اے وے کہ محمد دے پتر دی آمد تک علی دے پتران دے کسید دے پڑھنے پرچم عباس بلند کر کے گلی ہیں مجلس دی صدا دے نی اے ساڈی ڈیوٹی اے تو اڈیوٹی اے کہیئے نا ات پھر جنہ دی اے ڈیوٹی اے نا او میرے نا تھوڑا جہ سفر کرے ہیں ایک خیمے جس اچھ پنج جرنائل نے اے جڑے چار جرنائل نے نا اے پنجوے جرنائل دے پاسے وے کیا دن ہور کی تھے جا رہے ہیں سرکارے ہوری نا دے پاسے وے کیا دن فنانو چھڑکے بکا دے پاسے تھوڑی دی طبیعہ تھوڑی دی طبیعہ سرکاریں اور اپڑے گھوڑے دی زین دبائے کے تلوار نیام چپہر کر کے پچھ رساد سیند لاکھا دیں سن ابن سعاد لہد میں جانا ہے ایک دن بولی علی والا بسم اللہ کڑا سن ابن سعاد لہد میں جانا ہے ایک دن ارے دولت کسی کے پاس کہاں اس گھڑی رہی شبیر سے پیار کا سوچا ہے رات صرف جنت میرے خیمے کے باہر جنت میرے خیمے کے باہر کھڑی رہی بسم اللہ جی میرا دل چاندہ ہے جعفری صاحب ٹائم آپڑا میں پورا پردہ پیانا اچھا آنی ہو جاندہ ہے نا بندہ پہلو چھاڑ جاؤں زاکر کر لیٹ ہویا میں اپنا پورا ایک گھنٹہ دس میٹ میں پڑیا ہون میرا دل چاندہ ہے کہ نوکری جناب دیو حوالے کرنا تسی میرے حق دعا کر دیو میرا سفر آسان ہو جائے اب نام پیدا تا نہیں نہ کرنا ہے جو پھوڑی کربلالہ ہندی ہے کربلالہ ہندی پھوڑی تھی آکے پھر بندہ نے صرف مکانی بند کے ہونے چاہیتا ہے قال محمد ازاعت باواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم سلوات الحمدللہ رب العالمین موسیقی مرسلیل تیری پاک دعا جنال ہوئے سدہ دیوہ بستے رہو تیری پاک دعا جنال ہوئے نان ستاب داکرہ تریجی پوچھتے چوئے ماں حسیند داکرہ شبیر دے ماتمی لی جتی سیرت رکھنا سواب سمجھنا کیکران سلام کرنے لازا کرنے میں جتے دیری وے کیوں تھے نہیں نہیں سلام علی بادشاہ دے ہو دے یارا پتران باقی انہا جنن سردار بڑھائے آسی انہا دنوں کرنے مراتی بندہ سمجھتے آکے میں امران کھانا سویرے اٹھے تے ہو بتر سیٹی دے آرن سون کے جاگے تے مونو نو ہی رانا چاہی دے نا جو ہوئے تے دنیا میں انہی مندیے جن کربلانے کچھ بڑھانا محمد دا پتر بڑا بڑا کریمی جس دا نام حسین ابن علی روڑی تو اٹھا کے محالتیں بٹھا کے پچھ دائے اور دیما اس نے حسین آدن ربائی جڑی شروع کیتی جعفری صاحب بڑے ماتمینے جنہیں دا حکم آئی روز اندھا ہی آدھی آنے ربائی سنو اے سنو میں کہ یار تنو اگے آکے سنا سا پون ہے حکم جناب جعفری صاحب تیری پاک دعا جے نال ہوئے کون پیاد ہے کس نو پیاد ہے کیڑے ویڑے دیگا لے کتاب دا نام ہے کوکب دری کیونکہ بات ٹیپ ہو رہی ہے بندیاں دا علم جیڑ ہے نا عربی علم گرم ہوندہ ہے بڑا سخت ہے دوجہاں منزیں سمجھ دی بندہ کافرے دا نمازہ پڑھ لہے نماز تھے نہیں اتراز نماز پڑھ کے تھے اپنی رکھنا دوجہاں کی انہیں اتراز پتہ نہیں بندیاں کیڑی نہیں تھی یہ سرکار محمد مصطفیٰ کہنا دے بادشاہ تائیدار مدینہ حسنین شریفین دا پاک نانا پاک سیدہ دا پاک بابا علی جیسے مشکل کشا دا مشکل کشا جس طرح ہے سرکار محمد مصطفیٰ کہنا دے بادشاہ ایک لکو دک سہرائی ڈیرہ لائے لکو دک سہرائی کشنو آدھے نے جتھے نہ سایا ہوئے نہ پانی ہوئے کشنو لکو دک سہرائی ڈیرہ لائے میرے آکدی آواز آئیے میرے صحابیوں میرے یاروں میرے انصاروں میرے لیتس رشتہ داروں اے جنگلے چکھوے جیدہ پانی اب زمنام تو شفاف دو تو صفائے شاید تو مٹھاکو ہے جنہ پلاوے بشملہ کرا ایتو ایک برڑا بولے ہیں ایتو اٹھے ہیں اُسا کیا یہ پتہ ہے کھو کی دے کبزے چھے کائنات دے بادشاہ دی آواز آئی ہار گال چھے جلدی کار جاننا ہے بشملہ کرا جی ہار گال چھے جلدی کار جاننا ہے جن اے پتہ اے تھے کھو ہے انہیں نہیں پتہ کھو کی دے کبزے چھے بشملہ کرا جی آبیورا تو پشلہ دعا نہیں بلا میرے آلے پاس سے وہ کوئی رکا نہ لے دے آہ سینگ کوئی نہیں آہ بیا تو پشلے دعا نہیں بلا آجو آجو اس نے اندے پاک رانے دے سامنے کھڑ گئے لائج پانا فرمایا ڈولنا پلو تو پانی لے کے آو میں بسم اللہ کرا بندہ گھروں نا ہے یہ آخ کیا آیا بھر رکھنے آلے دے پتر ناڑنے ہی بولنا کربلان ہے کلو سٹیمپ کیوں لگائی ہے دیدارن دے بچے ہیں دینا لین چومی کیوں ہیں سر چاہت ویک میرے پاسے آج پالا فرمایا اے ڈولنا پلو تو پانی لے کے آو این ٹور پہ ہے این تھوڑا جے ٹورن ہے نا تے بات ساتھ ایک نوکر ہے جس دا نام ہے عبید اللہ کیا نام ہے جس بندنوں میں نا یاد رہے فضائل دا لطف آجا سی کیا نام ہے کہنا دے بات ساتھ یہ آوازی عبید اللہ اگو کی آواز ہے جی مالک عبید اللہ عبید اللہ میرے قریب آ نبی پاک دیکھت ماندہ بوسالیہ جی مولا رج پالا فرما نے اینہ نال جاؤ نالے پانی لے نالے میں نا کے دسنے ہوتھے کر دے کی سر کے جاما بھائی ہاتھ کھولے آجمانیہ مانو بسم اللہ نالے میں دسنے ہوتھے کر دے کی ترپے کھوتی آئے بدرگاں ڈول سٹھے آجنہ رسی کٹ لئی ہاتھ کھولے آجمانیہ مرزی نا آجمانیہ کوئی پا بندی نہیں دوجہ ڈول سٹھے آجنہ رسی کٹ لئی لائی نا آجمانیہ پانی تو ڈول لائی ہے جن باہر آگئے وہ سکھے ڈول کے سٹھے آجنہ رسی کٹ لئی تو ڈول کے سٹھے آجنہ رسی کٹ لئی وہ سکھے پانی تو میں نہیں دے وہ سکھے قبضہ لائنہ سی بھی نہیں آئے بسم اللہ کنام میں بسم اللہ کنام جی وہ پاڑی مہربانی ہر بندہ قرآن پڑے ہی دری ہی دری کیوں ہوئے کہا سکھے آجنہ رسی کٹ لائی پس ہی سکھے آجنہ رسی کٹ لائی وہ سکھے پانی تو میں نہیں دن دا وہاں کٹ لائنہ سی بھی نہیں آئے جی تو پانی نہیں دن دا تسی ٹور جانے آجنہ سی یار لڑنا لے بندے ہی نہیں جنہ سیا جنگل چاگل آگئے وہ سکھے پہلے جرنائل نے وہ سکھے کون ہو کدو آئے ہو جرنائل آجنگ تو آیاں تفاتے ہیں وہ سکھے پہلے جنگل نے نہ کند تے زخمے نہ سینے تے زخمے وہ نہ کیا جن پائی گا سون تلوار ان لگ دی جڑا ڈاٹ کے لڑے تیر ان لگ دا جڑا تیر تو مٹسا بجے صدق جانوہ بھائی جی جی وہ سکھے جے ساڑے نہ لڑے نہیں تو آجا باجلی نے اور جنہ کیا بابے ہو تو آڈیاں بڑی ہیں سپیٹا نے ٹور جاؤ آنج آتبان کے جن تسلیہیں پہ دیں دیں ان پہ دیں دیں جس سن گلے آسان اس سے نبی دی کا سمیہ سی نہیں ہوں دیں جی جی اچھا چوتھے بندلہ کیا نام ہے اے بات ٹیپ ہو رہی ہے جعفری صاحب سکوٹی اڑیویاں بار کھلے پترہ میں رکن آ لے دا میں نے ماں موسین بادشاہ دی قسمیں ساڑے بزرگاں ساری زندگی کسے شبیر دے ماتمی دا دل نہیں دکھا تان شبیہ شعور صدیتے نے سر چانہ تبکھنا میرے پاسے کتاب دا نام حقوق بے دری لکھنا لینے ملا سال اکشفی حنفی سنی باب فضائل علی جیڑا پہلا فضائل اے باب دا او جناب انہوں سنان لگا بات میری ٹیپ ہو رہی ہے اے جیڑے ننہ جینا دنہائیں عبید اللہ کیا نام ہے صدیق روایت کر دینے صدیق اپنی زبانی آ دینے میں عبید اللہ نوے کیا دول نارو رسی کھول دیا ہویا میں کہ عبید اللہ اگے نہ جائیں جن بڑے بات میز نے اسی جنہ ناقسم قرآن کر کے آیا پانی ہونے ہی دن دے اگے نہ جائیں جن بڑے بات میز نے اسی جنہ ناقسم قرآن کر کے آیا پانی ہونے ہی دن دے صدیق روایت کر دین صدیق آدن میرے ویدیا عبید اللہ نے دول نارو رسی کھولنے شروع کی تھی ہے جنگردن پرتائی کیا چاہنا یاد پانی یاد پانی تمنہ دیندہ عبادلہ مسکرہ کیا دا جلے ترگن و رشتہ داران منوکران یا مر کے جانے یا پانی لے کے جانے بول لینا علی والا بول لینا بہترین بسم اللہ تیری زندگی ہوگا ہے یا مر کے توڑی خیر ہوئے مالک توڑی ہاں اس طرح محفوظ رکھا یا مر کے صدی کی نویت کردنے ساڑے ویدیاں اور جنہی اس عبادلہ آنگی ربان چچائے اندر سٹے ہیں تھوڑی دیر دے بعد گوشت ختمہ پنجر رہ گیا گے ٹردہ پہ آنمون بھاج پہ حسنین دے پاک نانے کڑا کے آتبان کیا دن سرکار ہے تو ہی پینہ جے کہنا دے بادسادی آواز ہے کیوں انہا کیا سرکار جنہ بھیانک موت عبادلہ مار دیتا تے پانی تیوں نہیں دین دے لائی پال فرمایا این آئی نالی رجویا ہے نا پھر میری مجال نہیں نہیں تو زاکری نہیں ناو کی تھی دم مارن دی جا نہیں ساڑھی زاکری جا جی عمیر اللہ علیہ السلام جیٹے بندیں پر عصی علینو اللہ آنے 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 able انہ تا دماغ نہیں ٹھیک ان جو سن چوکھیاں کتاباں دیں تتاہ لگئے انہوں نے تگالبی چھو نکڑے کوئی نہ ساڑنی ہیں نا فضائل علی بادشاہت علی دے پوتران دیں باقی انہوں نے نوکر دے مٹی دیں دھیریاں بڑھا کے جنت کر کے وے چھڑ دیں بسم اللہ کرنجی جی وہ پھلاو بجے صدیق روایت کر دیں اسندس سے آجا کے حسنین دیں نانن پانی بھی انہیں دیں دیں باتمیز بھی بڑھینے ہو سانوناکھی میں کڑھیانے اسی طرلہ محنت کر کے اپنی جان چھوڑا کے آگئے ہیں صدقی ہو پہ مان بسم اللہ کرنے اچھا لاج پہلا فرمایا یا علی جی مولا اب ایداللہ دا بدلہ بھی لینے ہیں پانی بھی لینے ہیں علی بادشاہ نے نہیں آکیا میں نوکو آٹومیٹک تلواراں دیو محرم پہ پڑھ دا نا پھر بات تو آڑے حوالے کر جانوے نا جی بات دا تو آڑے تو آڑے نہیں پتا میں دس جانوے یہ آٹومیٹک میں آکھیانا بندے آکھ سلم بھی گلہ نویئیں کر دینے دوزار انی بھی بھی چڑھ گیا ہے زاکر بھی نویئیں گلہ کرنے لگ پہنے کمیں آٹومیٹک ہیں مسجد کوفہ امیر اللہ السلام صحابی نوازے نا ہے میری تلوار لیا وہ صحابی تلوار لین گیا ہے اور آئیں چھوائیں ترے بندے لگیں تلوار نہیں چینڈی پہ اور میں صدقے جاں وہاں ہون بولے ہیں ہون بولے ہیں انہاں کیا نہیں چینڈی پی لائجبال فرمان دے نباس جی بابا میری تلوار لاؤ لاؤ بابا جی کیمیں آٹومیٹک ہیں سیدان دا سلا آدھے ناؤ سیدان یہ تلوارا ستر ستر گاز سنیئے گال ستر ستر گاز کیمیں ودیئے نا رجائے آلے امین امام حسین دے پھتران دی قسمیں علی بات چاہتے علی بات چاہتے یارہ پھتران دے اے اصلا فنگر پرینٹ سنیان دا ہے آو بسم اللہ آجو 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 فنگر پرینٹ سنیان دا ہے توجہ جی لاجبالہ فرمایا یا علی جا اب ایدالہ دا بدلہ بھی لینے تے پانی بھی لینے علی بات چاہتے ہیں نہیں آکھا مینو کو آٹومیٹک تلوارا دے ہو مینو کو اصلا چاہی دے میرے نا کو کمک بھیجو ہمیں کلنا ہو جین نے جی جی پیر تیو جا بنانا چاہی دے نا او جیڑا جنہ نا بھرن طور پر میں پیر ان بندہ خادم ریڈی جیڑا بنانے جی دے کھڑنا ہے مریدیں کھڑنا ہے آئے 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 بولو تو صحیح کچھ نہیں ہوتا بولا نا میں نے کس میں حسین دے پھتران دی ہتھو چا ہتھو چا حیدری کیا بات نہیں گالے آپ تو اور نہیں سیدہ جی جی اگو با میں کلر کارو کو تھلے دھکا دے چھڑے بول چلو جی پیر یہ گہیں لگے جاؤں پیر علی بادشاہ تھی یا رہا ہوں دے پتر نے جنہ دی مٹھش کہنا آتے جنہ دا نالوی یہ پانی راہ دیندہ ہے پیر تو بنائے نہیں سر چاہنا جی ویکھڑا میرے پاس علی بادشاہ نہیں آکھا میں نو کو اصلہ چاہی دے میں نہیں آکھا میں نو کو فوجی چاہی دے نہیں آکھا میرے نہ کون دستہ بھیجو تکیتہ کی یہ اٹھئے باستہ بہادر بابا تلوار دنوک زمین چلا کے میرے آکھا دی آواز آئیے تیری پاک دعا جی نال ہوئے کہ میں نکے گلدہ نہیں پھارے میں من کے پھان دے مجلنہ دے ہو میری گال لکھ لے سردار سیدہ دا میں بدلا گھننے ہو تر نا کردہ اور نہیں کرنا میں ادھا ہارے میرے ہاتھ وچھ دیکھ خدا یہ میرا نہ ہے در کرر کیا بات ہے بسم اللہ بسم اللہ جی ربائی اگر جی دواست میں منت کارا رہا ہے جی نا بندہ ذاکری لوگوں نے جان دے نا اس بندہ نہ میری گال لے جس سونے بدلے سارے وچھ بوس کی پانچھڑی ان میرا کی پتا ہے میں کی پیانا جس بندے موسم دی سبزی دی نہیں پتا ان کی پتا ہے بے چار مورمے تو میں کیڑے خرستے ہیں بسم اللہ بسم اللہ صدا جی نگری آباد روے سرکار امیر علیہ السلام حکم نبی ترپ ہے ریکھنا جی میرے پاس جعفری صاحب ترپ ہے آئین تھوڑا جی ترپ ہے علی بادشاہ کہنا دا بادشاہ بھیرا دی کان ویک کیا دے تیرا عباس جی وے ایک بار پیش آئینا ترمان نار لے جا انہ را ویکھی آتھ کو لی بجوان دیمانے میں بسم اللہ کہنا انہ نار لے جا انہ را ویکھی اللہ جی پالا فرمایا چلو بے اگے لگو ترپ ہے آئین ترپ ہے نی نا تھوڑا جیا تھوڑا جی ٹرین ہے نا تے لاج پالا لکھیا نبی پاک نیزہر ہی نظرہ تجھے سیولے ہو انہیں نا علی بادشاہ نے روکیا دینے سرکار ایک من گلتی سنو بادشاہ کہ جی انہا کے سرکار اوہ سامنے لڑا پاڑے نا اوہ تھوڑا جی تسا چڑنا ہے نا اگر تسا لانا ہے تے سگے ساڑے پینا دے نشان لگ گئے تے توڑے ہون تاکنا سرکار اسی یہ تجھان دے نہیں تو سوڑنے دو ترہ جین مار کے پانی لے ہونے جین بڑے بات میجنے سی انہا قسم قرآن کر رہے ہیں لاج پالی نا پاسے وے کیا دن جس میں نا کہنا ہنان نا لے جا اوہ میں نا کہت میں پہاڑ گلا کے ٹھوڑ لوا توڑی ہیں تو بابیوں دو دو لتا مینے بولے علی والا دن جے بندے نا گل نہیں میں بسم اللہ کر رہا ہاں جوانیے مارڈا ہوں توڑو اگر لگو ترپ ہے ترپ ہے ان جس بڑے ایک گال بھی نہیں منیتی نا تے انہا آپ پس اچ پیاد ہیں تو انہا کھینے نا سیدانی سنگت نہ کرو اور پچھے علی اگر جین نے بچن علی صورت ہی کرنے کھوٹے آئے دی ربائی اس بندے نا سنانی جڑا بندہ سرکار عباس دا علام لانا چانا چمنا بازتے سواب سمجھے دا جڑا بندہ عمل بنین دے بچڑے دا پرچم بے کے جھوک جاندہ ہے روک جاندہ ہے سایا وینے کراس کردہ اوہ بندہ سرچاوے سے ویکھے میرے پاسے جنگردن پرتائی کیا چانے لائپال فرمان الفانی عبید اللہ دا بدلہ دے محمد عربی دا کلمہ آدھے کلمہ نا سوچی نا عبید اللہ نو میں کھا چریہے پانی میں نہ دیندہ پانی میں نہ دیندہ پاستہ بابا جنگ سینہ دے دلوالا کیا دے ہو جے مانے پوتریاں نہیں جمیہا مولی علی بھالا 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 اچھا ربائی بھی مکمل سنانی ہے تھوڑا جا پیشان گیا ہے سید لطفہ ہے نا گالدہ سرکاری امیر علیہ السلام نے جو دے ڈول سٹے ہیں نا جنگردنے دے تریڈی آئی وہ باہر آگئے تو مو ہو دا مون بزرگاں لی ہو گیا اس نے کہا کہاں سٹے ہیں ڈول تو آڈے چوتو نا کیا نہیں نا آبیا ہے کہاں سٹے ہیں ڈول کیوں اللہ میں تو سٹے ہیں بسم اللہ کرو بسم اللہ اس نے کہاں میں انا پرہ کارلاگ جا سیا ڈول سٹے ناڑاو سید دے بیرے لم تفاک ہو گیا کمیوران سید تھا میں بسم اللہ کرو جنگردن پرتائی ان سنی میرے مشکل کچھ دول کیا سٹے ہیں سوڑا کر کے نہ دسا جیڈا سوڑا رہا جو سنن دے پہو جیڈا سوڑا نہ کر کے دسا امیر اللہ السلام لنگرہ زمین و آسمان انگوشتی اور شمولد نگیر کابدگا اور زہراد شہر اللہ دا خانداد امیر اللہ علیہ السلام نے دول سٹے ہیں جنک دنے دیڑی ہے اتبار آگیا ہے اونا کیا آو سیدی دول سٹنے آڑا آسا تے نگے بھی دسیا آگے بھی آسا کون آئی ہونا اونا میں یہ دھکے نہ لیا جیڈا میرے سامنے آوے میں سار کشن دے سر لا دے نہ او پہی کوک ارشتائیں جاوے او تیرا سار دے حیدر آجی آگیا ہے تے کوئی باس لگ دئی تے لائے او پہیڑا کلا کا دل نہ ہو جاوی سارے رشتہ دار بلا بیورک ماشاءاللہ سبحان اللہ اچھا دی کسیدہ ہوں سنا مجھنا دو کسیدہ رات پڑیا جڑانہ سیدہ تیچوخی ہیں بڑی پذیرہ بڑی ممنہ دعا کی تھی انہوں نے پتہ نہیں رجوہ دا مزاج نہیں نا اصل نکہ بندہ مزاج سمجھے انٹر ٹیم تے لگ دائیں ہاں جی آئے بات ہے اصل ہور گل کھولے جی جی جعفری صاحب میری تے مجال نہیں نا کیوں جی تے ایٹ پٹی یہ تے اگے آدھیان ایٹ پٹی یہ تے زاکر ہے اون اٹھے ہوتے دو بیٹھے ہوں دے اون رجوہ وڑی یہ تے اٹھ پٹنے دے لوڑنے اٹھے ہوتے دو سردار بیٹھے جی جی ہونکا سیدھا سناماتے ہیں آپ نے ہاں حق دی گلنوں تیرے کل دے وچ پانا چانے ہاں حق دی گلنوں تیرے کل دے وچ پانا چانے ہاں حق دی گلنوں تیرے کل دے وچ پانا چانے ہاں حق دی گلنوں تیرے کل دے وچ پانا چانے ہاں حق دی گلنوں تیرے کل دے وچ پانا چانے ہاں حق دی گلنوں تیرے کل دے وچ پانا چانے ہاں حق دی گلنوں تیرے کل دے وچ پانا چانے حقدی گلنو تیرے گلد میں چھپانا چانے حقدی گلنو تیرے گلد میں چھپانا چانے موسیقا موسیقا دو دن ہو گئے میں نے امام حسین دے پتران دی قسم میں جعفری صاحب جیسے میں موت تھندر ہونا ہے تھے میرے کل بچے بیٹھے ہونا ہے میں دس منٹ اپنے ٹائم تو پہلے آکے حسین دے بیڑے ہوئے چش واسطے آکے بے جانا کہ علی دی ادھیاں پتہ لگے نوکر اپنی نوکری کرنا آگے مطے کوئی بندہ ہے سمجھے میرے کل وقت تھوڑے یا میں جلدی آجانا جتنا دیر نا دی مجلس جگلر جائے علی دی ادھیاں کوئی حساب ہی نہیں کر دی میں نے حسین دے اکبر دی قسمیں جیڑے والے میں تھے آکے بانا دو بچے نیتے بیٹھے نیتے میرے کل آکے نا میں نے حسین دیوں اس دھید رو ویند سنا میں نے جڑی رو رو کیا دی سجاد شام دے کہہ دی کہہ دے جی مار ویند زہر جائیں ہائے قبول کرنے ویند کر کے بابا ویند سردہ پروسا میں بسم اللہ کران اپنے گمہ چھائے جوانی امانے بہنہ نصیب ہوئے جڑی رو رو کیا دی سجاد پکھی کن پہ ویندن رو کے با کر دا بابا کیا اپنے گھرنو ویند پہنے بہران دے پاسے بے کیا کیا سجاد کوئی روت آسی جدہ اصحابت نہ دے میں اسے ہائے ہو میں صدق جاوہ امیر یا بندہ جڑا ہائے نہیں کر سکیا بند پڑھنا چاہنا ایک بزرگان دے رنگج ہے اجازت میں بند پڑھا سجاد بھر ہو میں تھا بہر ہاں ہیں causing موسیقی 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 حسین شعباز تلوار اللہ کے باہر آئے نا بیٹھے حسین کربلا دی ریتے اومن عزت حسین دی قسمیں محمد دے پتر نے کربلا دا مزاج بدل دا ڈٹھے شبیر کربلا دی ریت توٹھتا بھی آیا ہے ایک حد سجاد دے موڈت رکھے ایک حد باس دے موڈت رکھے زینب دا ویر باکر دے بابے دے پاسے بے کیا دا سجاد تو صدقے زہر جائیں ہیں بھئی ہائے کرنا ہمیں ہائے کرنا میں بسم اللہ کرنا آپ نے کہا ما چھائے نہ کریں اما حسین دی راضی ہوگی میں بسم اللہ کرنا جوانی مانے سجاد تم ہی لڑنا ہے سیداد ہے بابا میں جی لڑسا لوگ خیبر خندق بھولو ایسا سجادہ دے نے بابا اے حت بد دکھڑا تیرا وڈہ پترہ میں انہوں داستے سے اے جنگ دی نویت کیا ہے محاذ کتنے ہیں شبیر آدن محاذ ان دو ہکے جنگ اسگر ہکے جنگ اکبر جنگ اسگر ہی تھے ہوسی جتے توت میں کھڑے ہاں جنگ اکبر چھتی ہیں شہرہ چھ ایک سال ہوسنسل ہوسی ہائے کریں یہ امیر بن کے نہیں یہ ظہر جائیں ہائے کبول کرنیں اچھا اچھا بابا جنگ اکبر میں لڑسا اکبر تے اباس فوجی میرے سجادے پاسے کن کر کے شبیر آدن نئے جنگ تو ملیے فوجی میں ملے لے بابا تو سمن لو شبیر آدن جنگ اسگر لڑنی ہے میں اسگر تو لائے کے اباس تبھوسی میرے سجادے پاسے کن کر کے شبیر آدن جنگ اکبر تُو لڑنی ہے زینب دلائے کے سکین آتا ہی فوجی تیرے زانو تا مار کے تلوار تر اڑکیا دیداس کائنات اس کی سے دیئے جی دی فوج دیتھی ہے بارین قربان کا را ہر اکھ پر نم میں ہوگی میرے حشے دی نوکری وینڈ ہکرنے مگ گی جنگ اسگر شروع ہوگی جنگ اکبر جنگ اکبر دا پہلا محاض آئے جرنیل رترن ہائے ہم اصد کے جوان پتھر دل دا مید آمن نہیں جڑا بندہ نیت کیا ہے بیٹھے نہ کذا نہ ہو سی اکتھے مگل کر جوان جعفری صاحب توڑے کلو اجازت لے کہ امام حسین بادشاہ دے اس طاوالے مداخان ہو ساڑے بزرگاں نہ توڑا وقت گزرے اس سرکار مختار انڈڑے والے شاہی میں لیا سرکار مختار دے دربار اچھیک سپائی قید ہو کے آئے اصد جس دا نام حارس بن وقیدہ کیا نام ہے اے باد شبیر دے ماتمی دی امانت میرے کول توڑے حوالے پہ کرنا اے حارس بن وقیدہ مختار دے سامنے آیا نا سرکار مختار دے پاسے وے کیا دیں تو کڑا ظلم کی تے سعیدہ دیں ہائے او میں صدقے جاوہ حائی تے کرنا یار حائی تے تیرے واسنچے او میں عزت حسین دے قسمیں آج حتبان کیا دیں مختار تو وقت دا باد شائیں تو میں نے زندہ جلا سکتے تو میرا سر کٹا سکتے جو چاہیے کر سکتے ہک منت ہے میری ہک اے حتبان کے میں تیرے نہ لے گل کرنا چاہنا تاکہ اہو نہ لیے نسلان ہوئے بات کم دے جاوے سرکار مختار آدھر ہاں بول آدم میں باہر لیا فوجانا جرنہلا جیڑے ویلے دا محرم دی ڈیگر تو بعد میری ڈیوٹی بدل گئی آدم کیڑی تیری ڈیوٹی لگی سرکار مختار دے پاسے وے کیا دے جیڑے سارے سارا دن سانگا تے سوار ہوں دے آرنا ہوں میں صد کے جامعہ او جدو سانگا تے لے کے صندوقیں چمند ہوں دے آرنا انہیں صندوقیں دے میں ساری رات روی تلوار دا پارہ دے ناس آدم مختارے کہیا جی راتا یہ میں ڈیتھا کی حسین دی چون سانا دے دیر سٹھا قدمہ تے آکے بہ گئیے آدم آئے نکے نکے ہاتھ چاہ کیا دی کریم اللہ سارے نئین جو سامگین اللہ بے دین ہی سامجاوے آدھے بزہرین میری اکھ لگئیے آدھے بچی اٹھیں نہیں بچی بے کے ٹھوڑی آئیے جیڑے بلے صندوق دے قریب آئیے نا اس ویلے میری اکھ کھل گئیے اوچھا رنہ حرس روکی آدھے بچی میں نو نکے نکے ہاتھ پان کیا دی یہ ماری نہیں میں ہاتھ نہیں لایا زہرہ جائیں ہائے کب میں بسم اللہ بین کر کرنا کرنا ملکہ شام دی حسن رکھے میں بسم اللہ کرا جنہ دن کی اولادے سرچات میں ایک میرے پاسے آدھے آدھے یہ ماری نہیں میں ہاتھ نہیں لایا آدھے میں نے اس بچی تے ترس آیا ہے پہلا فوڑی یہ جس نو ترس آیا حسین دی دھی تے آدھے جس ویلے اس بچی بھی میں حالت دی تھی ہے نا میں کہے بچی بابے نو مل نہیں خمہ حسد کیوں وہاں بابے نو مل نہیں آدھے یہ جس ملا سکتا ہے تا ملا آدھے میں اس بچی نو آکھے صندوق دے نال بہرو آو سامنے ٹبے تے سپائیے او دیکھو صندوق دے چابیے میں چابی لے آیا ہاں تین متہ کچھ سپائی بیخ نہ لوے آدھے مختارہ میں مر جاوہ اے گل میں نکدی سنا ہاں اچھا رنیت ہی حسین دی روکیا دی ملا منت تے طبیعتی تے دو کنڈ کر میرا پیوں کوئی جندریاں نہ پہتا جے آزارہ جائیہ ہے قبول کرنی میں بلا ماں آتے نہ ہوئے سکینہ بلا ماں آتے شبیر نہ ہوئے میں بسم اللہ کلام اینڈ کر کرو نہ کرو میں بلا ماں آتے میرا بابا نہ ہوئے سرکار مختار آدھے اچھا حارس بول ہور کی ڈٹھا توں آدھے ایڈی موجز نمائی اکو بچی حسین دی پانچ دو آدھے ہاتھ بلاند کی تیس چشم ازد نے شبیر دا کٹا احسار بچی دے ہتھاں تے آیا ہے آدھے میں ڈار کے بھجن لگا میں نو آدھیے نا جا آسی کسی نو کچھ نہیں آدھے آئے واہ حسین آسی کسی نو بسم اللہ کرنا مویند دے قریب آگیا آسی کسی نو کچھ نہیں آدھے اچھا مختار آدھن پھر کیا ہویا آدھے جیڑے بلے بچی بابے دا سارا پڑے ہتھا تیرا کی گلہ بھی کر دیا ہی نا آدھے اوسول میری تاک پہ یہ جیسے میں نو آکھ ہسنا آسی کسی نو کچھ نہیں آدھے آدھے اوسول شبیر دید لخمی کان پہ چمدائی دیدی رو رو کے پیا دی بابا تیرے ترجاند باد شمر ساڑھے خیمے چاہیا ہے بابا تیرے ترجاند باد شمر میرے در لہگے ہے بابا تیرے ترجاند باد شمر میرے موہ تے تمہاچے مارے این کر کرونا کرو میں بشم اللہ کراں داراین قربان کراں ادھرات دا ویل ہے چھوڑ دیتی ساری بات با کر دا بابا دے سکینہ سکینہ رو کے دی جی ویسی مدینہ حیو محصر کی جاماں با کر دا بابا دے کیا بیٹی تلاش کر دیے رو کے دی نا اکمر لب دے نا بابا لب دے مکنند نہیں آدی بسم اللہ کرام با کر دا بابا دے سکینہ آنا میرے سینے تے سم جیڑے نکییں بہنہ لے و نکی اولادہ لے و ہکوری ہائے توڑی تے واجبے اس تو بعد ہانج ملکہ شام اتا کر سی دو میں ہاتھ اپنے چولے دے نا صاف کی تے سا با کر دا متھا چونکے نا بھراد ہی داڑی چونکے تیوے کیا دیئے سجاد جیڑے ویلے میں سم دیا اس نا میرا بابا میں نے سونی یہ کہانی یہ سونے دائی تو بھی کوئی کہانی سناؤں میں سام جاو یہ بابا تیرا کاتل میرے دور لے گیا ہے بابا کی تودہ کا نولے و دی پیونو نہ روے روکیا دیئے جیڑے ویلے میں سم دیا اس میرا بابا میں نے سونی یہ کہانی یہ سونے دائی تو بھی کوئی کہانی سناؤں میں سام جاو سیدہ دائیں سکینہ ایک بات چاہی جی دیا تھارہ بھرائے نہ دیا ٹھیک ہے سجاد اٹھ میرا لے کے بتل تو توریا ٹھیک ہے سجاد ایک بیراؤ دا پوری کنا تو بھاری آئی بیراؤ دیگو چھاڑ گیا دیا میں نو میریا کہانیاں نہ سناوے بہین مارو ایسیا بہین کر کے بھے زہر جائیے بھائی کبھول کر دیگا بسم اللہ کنا آخری بندے تک ہاراک پرنام ہو گئی اور روما نالیوں بیمار نے بہین چاہیا ہے سید تور پہ آئے اور روما نالیوں چار سال دی ماسو ما پھوپیاں ماں پھینانوں ہاتھ بان کیا دیئے لمبے سفرین اللہ جانے کی سبل نہیں ہے کوئی یہاں کوئی غلطی ہوئی ہوئی تاجتیم سمجھ کے معاف کر آئے اور روما نالیوں بیمار نے بہین چاہیا ہے بہین بھی را دے گلچ بائی بائین اچرنیے بہین کر کے آئے دیئے تھی یہ یا جی ایسا سیدی میدہ نہ یا ایس تو قبل خیال میں شمجیا ہاں میرے پیوں دی جا تشریف لکھو ہمارے رضا حدلی صاحب پہنچ گئے فدر المسیم موسیقی